موسیقی ربنا انی اسکنت من زریتی بیواد غیر زیزرعن عند بیتک المحرم ربنا لیقیم السلاح پروردگار تیرے حکم پر اپنی اولاد کو اس بے آبو گیا سرزمین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں ربنا لیقیم السلاح اے اللہ اگر میری اولاد زندہ بچے اگر میری نسل واقعی بچے تو تُو ایک بات کی توفیق دے یہاں نماز قائم ہوتی رہے یہاں تیرا نام لیا جاتا رہے نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوض باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مذل لہ ومن يضلل فلا هادي لہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ مَعْمَا لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْتِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِيْهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَتَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَتَةٍ بِدَاح وَكُلَّ بِدَعْتٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ أَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّوَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّوَحْمَنِ الرَّوَحِيمِ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ جِتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ محزز عاظرین محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچو آج کا یہ پروگرام در حقیقت ہمارے بڑے معزز مہمان شیخ نیاز احمد سنابلی حفظ اللہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان ممبئی سے چل کر کے تشریف لائے ہیں آج کی یہ مجلس سچ پوچھئے تو انہی کے لئے سجائی گئی ہے میں بس ان کا ساتھ دینے کے لئے آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں آپ جانتے ہیں یہ ذلہجہ کا مہینہ چل رہا ہے اس کا پہلا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور اسی عشرے کی دس تاریخ کو انشاءاللہ ہم اور آپ اپنے اپنے جانوروں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے میرے بھائیوں یہ جو قربانی ہم کریں گے اس قربانی کے پیچھے ایک بہت بہت بڑا واقعہ ہے یہ قربانی ایک عظیم باپ کی اپنے عظیم بیٹے کی قربانی کی یادگار ہے اور اس عظیم باپ کا نام ہے ابراہیم اور اس کے عظیم بیٹے کا نام ہے اسماعیل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر جب حضرت ابراہیم کا نام لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ بیان کی کہ وہ مسلم تھے یہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے اس نبی کے نام کے ساتھ مسلم کیوں لا رہا ہے یہ سوچنے والی بات ہے مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے اسلام لانے والا سر جھکا دینے والا سرینڈر کرنے والا اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینے والا یہ سارے معنی جو ہیں وہ مسلم کے اندر پائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ابراہیم مسلم تھے بھئی کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا ہے وہ غیر مسلم تھے اللہ تعالیٰ بار بار ان کے اسلام کی گواہی کیوں دے رہا ہے اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں یہ قرآن میں ہم جو اسلام پیش کر رہے ہیں تمہارے سامنے اسلام بتا رہے ہیں اسلام کو اگر پریکٹیکل دیکھنا ہو اسلام کس کو کہتے ہیں بھئی ایک ٹیچر ہے اسکول میں پڑھا رہا ہے پڑھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقے کو تھیوری بولتے ہیں اور ایک طریقے کو پریکٹیکل بولتے ہیں تھیوری کا مطلب ہے لکھوا دیا بتا دیا سمجھا دیا سکھا دیا پریکٹیکل کا مطلب کر کے بتایا ابراہیم اسلام کا پریکٹیکل ہے اسلام کیا ہے یہ ابراہیم سے سکھو اسلام قربانی ہے میرے بھائی پورا اسلام قربانی ہے قربانی کے بغیر مسلمان ہوئے نہیں سکتے آپ یہاں مسجد میں ہوں اور آپ بیٹھے ہیں ظاہرے کی یہاں پیسہ تو نہیں بٹھ رہا ہے آپ یہاں آپ بیٹھے ہیں میری تقریر سنیں گے شاک نیاز آپ کی تقریر سنیں گے گھنٹا سوا گھنٹا جو بھی پروگرام چلے یہ ایک محبت آپ کو کھیچ کے لائیے کہ بھائی مسجد میں پروگرام ہے اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے دین کی بات ہو رہی ہے چلو تھوڑا ٹائم اللہ کے دین کے لئے بھی لگاتے ہیں یہ قربانی ہیں لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے موبائل میں مست ہیں ٹی وی میں مست ہیں اپنی زندگی جی رہے ہیں آپ مسجد میں آکے بیٹھے آپ نے اپنے ٹائم کی قربانی تھی فجر کی ازان ہو رہی ہے موزن کہہ رہے السلاة و خیر من النوم نماز نیت سے بہتر ہے اللہ کے لاکھوں بندے بستر پہ آرام سے سوئے ہوئے ہیں یہ اللہ کے چند دیوانے بندوں کو کیا پڑی ہے کہ صبح کے چار بجے پہنے چار بجے آنکھیں ملتے ہوئے اپنی نیت کو قربان کرتے ہوئے وضو کر کے مسجد میں آکے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا رہے ہیں یہ فجر کی نماز نیت کی قربانی ہے یہ پانچ ٹائم کی نماز اللہ کو رازی کرنے کے لئے اپنے وقت کی قربانی ہے یہ رمضان کا روزہ اپنی خواہشات کی قربانی ہے بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے نہیں کھاتے نہیں پیتے یہ زکاة اور صدقہ کا سسٹم یہ مال کی قربانی ہے بھئی انسان تو مال سے بہت محبت کرتا ہے چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے مگر اللہ نے کہا نہیں ایک کروہ کمارے ہو نا چلو ڈھائی لاکھ ہماری راہ میں خرچ کرو ڈھائی لاکھ دینا ہے تم کو بندہ دے رہا ہے قربانی دے رہا ہے تو اسلام پورا کا پورا قربانی ہے قربانی کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے قربانی کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے اگر آپ یہ سوچیں کہ میرا جو من چلے گا میں وہ کروں گا میرا جہاں جی چاہے گا وہاں جاؤں گا جو کھانے کا جی چاہے گا وہ کھاؤں گا جو کرنے کا جی چاہے گا وہ کروں گا آپ جنت میں نہیں جا سکتے جنت میں جانے کے لئے خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا اپنی اچھاؤں کو دبانا پڑے گا اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا پڑے گا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جانا ہے تو شہوتوں کو چھوڑ دو خواہشات جنت میں جانا ہے تو وہ کرو جو اللہ کو پسند ہے وہ مت کرو جو تمہیں پسند ہے ابراہیم کی زندگی اسی کا نام ہے میرے بھائی ابراہیم اللہ کے لئے جیتے ہیں اللہ کے لئے مرتے ہیں ابراہیم نے اللہ کے لئے باپ کو چھوڑا اللہ کے لئے وطن کو چھوڑا اللہ کے لئے قوم کو چھوڑا اللہ کے لئے آگ میں ڈالے گئے اللہ کے لئے اپنے دودھ پیتے بچے کو مکہ چھوڑ کے چلے آئے اللہ کے لئے اپنے جوان بیٹے کی قربانی کے لئے تیار ہو گئے تو ابراہیم اسلام کا پریکٹیکل ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے چودہوے پارے میں سورة النحل کی آیت نمبر ایک سو بیس اور ایک سو اکیس میں دو آیتوں میں صرف دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا پورا انٹروڈکشن کرا دیا ابراہیم کا تعارف کرا دیا او لوگو میرا بندہ ابراہیم تو اکیلے ایک امت کے برابر ہے ایک بری کمیونٹی کے برابر ہے ایک قوم کے برابر ہے ایک قوم کے اندر جتنا ایمان ہوتا ہے ایک امت کے اندر جتنی توحید ہوتی ہے ایک امت کے اندر جتنا اللہ کے دین کے لئے قربانی کا جذبہ ہوتا ہے وہ اکیلے میرے بندے ابراہیم کے اندر ہے ابراہیم اکیلہ ہے پوری امت کے برابر ہے قانیتن للہ اور میرا بندہ ابراہیم میرا فرما بردار ہے جب بھی میرا حکم آیا ابراہیم کی گردن جھگ گئی ابراہیم کے ماتے پر بلنایا ابراہیم اللہ کا فرما بردار ہے قانیتن للہ مکہ والے کہتے تھے ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں اللہ نے کہا شرم کرو تم ابراہیم کے ماننے والے ہو تین سو ساٹھ پتھر کے بھد بنا کے ان کی عبادت کرتے ہو اور کہتے ہو ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں شرم کرو وَالَمُ يَكُمِنَ الْمُشْرِقِينَ میرا ابراہیم مشرق نہیں تھا ابراہیم ایک امت کے برابر ہیں ابراہیم اللہ کے فرما بردار ہیں ابراہیم مشرق نہیں ہے اس کے بعد کہا شاکر اللہ انعومی ہی ابراہیم اللہ کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار ہیں اللہ نے جب جب ابراہیم کو جو نعمت دی ابراہیم نے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ پڑھئے اس میں ہمیں شکر نہیں ملتا اس میں صبر ملتا ہے میں ابراہیم کو آزمایا جا رہا ہے آگ میں ڈالا جا رہا ہے گھر سے نکل رہے ہیں باپ نکال رہا ہے قوم کے لوگ آگ میں ڈال رہے ہیں بچہ پیدا ہوا مکہ چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو ابراہیم کے ہاں تو صبر ہے لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا ابراہیم صابر تھے اللہ نے کہا ابراہیم شاکر تھے کیوں کہا اللہ نے ایسا اللہ نے ابراہیم کے صبر کی تعریف نہیں کی اللہ نے ابراہیم کے شکر کی تعریف کی اس میں بھی ایک راز ہے جو اللہ کے بڑے خاص بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے امتحان پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تُو نے مجھے آزمایا اے اللہ یہ تو تیرا کرم ہے کہ تُو نے مجھے اس لائق سمجھا اللہ سب کو نہیں آزماتا ہے بھائی اللہ کے نبی کی حدیث ہے اللہ سب سے زیادہ اپنے نبیوں کو آزماتا ہے ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اللہ کے نبی بیمار ہے بخار ہے آپ کو فیور ہے آپ کو صحابی نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پکڑا کہا یا رسول اللہ آپ کا بدن تو بہت زیادہ گرم بنا ہوا ہے حرارت بہت زیادہ ہے ٹیمپریچر بہت ہائی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنا بخار تمہیں آتا ہے اس کا ڈبل مجھے آتا ہے اللہ اپنے نبیوں کو اپنے اور بندوں سے زیادہ آزماتا ہے تو میرے بھائی جب کاروبار چل رہا ہو تب الحمدللہ کہنے میں کوئی بہت مشکل بات نہیں جب کاروبار مندی میں آ جائے تب زبان سے الحمدللہ نکلے یہ کمال ہے جب گھر میں سب لوگ صحت مند ہیں تب کہہ دینا کہ بھئی اللہ کا کرم ہے یہ کمال نہیں ہے کمال یہ ہے بچے بیمار ہیں تب بھی کہا جائے کہ اے اللہ تیرا کرم ہے تیرا شکر ہے مجھ سے بھی تو زیادہ تکلیف میں ہے دنیا میں لوگ اللہ کی آزمائش پر بھی شکر کرنا یہ نبیوں کا کام ہے میرے بھائی یہ ابراہیم کا کام ہے ابراہیم کبھی مسئیبت میں زبان سے کچھ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے ابراہیم کے ماتھے پر کبھی بل نہیں آیا باپ سے بات کر رہے ہیں پیار سے بات کر رہے ہیں عدب سے بات کر رہے ہیں بھئی آپ ماشاءاللہ قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں آپ کے آس پاس ایک بڑی تعداد میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ہر جمعہ رات کو مزاروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں لیکن آپ ان سے نفرت نہیں کریں گے آپ ان کو گھرنا اور نفرت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے ان کی محبت آپ کے دل میں ہونی چاہیے ان کا درد ہونا چاہیے ان کی طرف ہونی چاہیے کہ اللہ میں توحید پر ہوں اے اللہ یہ بھی توحید پر آ جائے یہ طرف ہونی چاہیے آپ کے اندر ابراہیم اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں باپ مشرک ہے ابراہیم کے دل میں طرف ہے اپنے باپ کے لئے اے اباجان آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکے نہ سن سکے نہ فائدہ پہنچا سکے اے اباجان میرے پاس اللہ کی طرف سے وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلوں گا اے اباجان شیطان کی عبادت نہ کریں شیطان کی پوجہ نہ کریں شیطان تو رحمان کا نافر مانے باپ مشرک ہے ابراہیم پیار سے بات کر رہے ہیں عدب سے بات کر رہے ہیں اباجان کہہ رہے ہیں یہاں تو باپ بیٹے میں اگر کبھی نوک جھوک ہو جائے کسی مسئلے کو لے کے باپ بیٹے میں تقرار ہو جائے تو بیٹے کی آواز اوچھی ہو جاتی ہے بیٹے کا ٹیمپر ہائی ہو جاتا ہے بیٹا بھول جاتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے ابراہیم یہ نہیں بھولے کہ یہ میرا باپ ہے باپ کو تبلیغ کر رہے ہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں مگر لہجہ بڑا نرم ہے بڑا پیار والا ہے بڑی محبت والا ہے اچھا پلٹ کے باپ جواب کیا دیتا ہے اراغبون انتان علیہتیہ ابراہیم خبردار اے ابراہیم اپنی حرکت سے باز آجا تو کیا چاہتا ہے تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دے لَأَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِي مَلِيَا لَيْلَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِي مَلِيَا اگر تو باز نہیں آیا اپنی حرکت سے اپنی تبلیغ سے اپنی دعوت سے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا تجھے نکل جائے میری نظروں سے دور ہو جائے بھئی بیٹا جتنا بھی صبر و تحمل والا ہو باپ اگر اس لہجے میں بات کریں باپ جان سے مارنے کی دھمکی دیں باپ گھر سے نکلنے کی بات کریں تو بیٹے کو تو گصہ آ جائے گا بھئی فطری بات ہے مگر ابراہیم کے اندر ایک ویالٹی اور تھی ابراہیم حلیم تھے حلیم کس کو کہتے ہیں حلیم کہتے ہیں جس کے اندر برداشت کا مادہ بہت زیادہ ہو حلیم اس کو کہتے ہیں جو جلدی غصے میں نہ آتا ہو حلیم اس کو کہتے ہیں جو ہر ایکشن کے بدلے میں ری ایکشن نہ کرتا ہو جو کیٹ کا جواب پتھر سے نہ دیتا ہو جو سیر کا جواب سوا سیر سے نہ دیتا ہو حلیم اس کو کہتے ہیں جو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہوں اللہ نے کہا میرا بندہ ابراہیم حلیم ہے باپ گھر سے نکال رہا ہے باپ گھمکی دے رہا ہے باپ بتمیزی کر رہا ہے مگر یہ ابراہیم ہے کہتے سلام اُنہا علیق اب باجان کوئی بات نہیں آپ سلامت رہیں آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں کوئی بات نہیں آپ مجھے اپنا بیٹا بیٹے کی محبت سے محروم کر رہے ہیں کوئی بات نہیں میں آپ کو اپنا باپ مانتا ہوں اور میں اپنے رف سے دعا کروں گا اللہ آپ کو معاف کرتے یہ ابراہیم کا اخلاق ہے یہ ابراہیم کا کیریکٹر ہے میرے بھائی گھر سے نکل گئے اب قوم کے سامنے آئے قوم مشرق ہے ستارے کی پوجا کرتی ہے چانت کی پوجا کرتی ہے سورج کی پوجا کرتی ہے پتھر کے بھتوں کی پوجا کرتی ہے وقت کے بادشاہ کو نمرود کو اس کو اپنا رب مانتی ہے اس کے آگے سر چھکاتی ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے اندر پائے جانے والے ہر شرک کا رد کرتے ہیں ایک دن چھت پہ چڑے قوم کے لوگوں کو لے کے چڑے کہا کہ یہ ستارہ ہے حازہ ربی یہ کہتو نہیں یہ رب ہے چلو مان لیا یہ رب ہے لیکن ستارہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک ٹائم ہے ستارہ نظر آیا کچھ دیر رہا پھر غائب ہو گیا کہا بھائیو یہ کیسا رب ہے بھئے رب تو وہ ہونا چاہیے جو 24 into 7 available رہے مجھے مصیبت ہے مجھے دکھ ہے ستارہ غائب ہے کس کو بھکا رہے ہیں کس کو مانے ہیں بھئے رب تو وہ ہونا چاہیے کہ ہم جہاں پھکا رہے جب پھکا رہے وہ حاضر ہو ستارہ رب نہیں ہو سکتا پھر چانت نکلا کہا اے میری قوم کے لوگوں چانت تمہارا رب ہے چلو مان لیا رب ہے سپوس کر لو رب ہے چلو تمہاری بات مان لیتا ہوں رب ہے چانت بھی ڈوب گیا کہ یہ کیسا رب ہے سورج نکلا کہ یہ تو دیکھنے میں چانت سے بھی بڑا ہے چتارے سے بھی بڑا ہے تو سب سے بڑا ہے پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے اس کے آگے بھی سر جھکاتے ہو نا اس کو بھی اپنا رب کہتے ہو نا شام آتے آتے سورت ڈھل گیا جیسے چمکا تھا جیسے روشن ہوا تھا ویسے ہی ڈلتے 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 پچھے میں جا کے ڈوب گیا ابراہیم نے اعلان کیا اے میری قوم کے لوگو کان کھول کے سن لو یہ ستارے رب نہیں یہ چانت رب نہیں یہ سورج رب نہیں رب تو وہ ہے جس نے سورج بنایا جس نے چانت بنایا جس نے آسمان بنایا جس نے زمین بنائی جس نے مجھے بنایا جس نے تجھے بنایا جو اس پوری کائنات کا کیریئٹر ہے وہ تمہارا رب ہے پھر ایک دن آئے قوم کے پاس پتھر کی پوجا کر رہے تھے کہ یہ تمہارے معبود ہیں یہ تمہاری بگڑی بناتے ہیں کچھ کہتے ہیں سنتے ہیں یہ کہنے لگے بھائی دوکو ابراہیم بحث مت کرو یہ ہماری بگڑی بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں یہ ہماری بات سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں یہ سب ہم نہیں جانتے ہیں باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں جیسے ہمارے یہاں ایک نظریہ ہے باپ دادا تیجہ کرتے تھے تو ہم تیجہ کریں گے باپ دادا چالیسوں ہاں کرتے تھے تو ہم چالیسوں ہاں کریں گے عجیب بات ہے بھائی آج جنازہ اٹھا ہے آج میت ہوئی ہے آج مٹی دی ہے کل رات میں وہاں پیاز کتری جا رہی ہے مسالہ تیار ہو رہا ہے بریانی کی تیاری ہو رہی ہے جناب یہ کیا ہے یہ تیجہ ہے کیوں ہے باپ دادا کرتے چلے آئے نہیں کریں گے سماج میں ناک کر جائے گی یہ باپ دادا والا فارمولہ یہ بڑا پرانا فارمولہ ہے میرے بھائی ابراہیم کی قوم کہتی ہے کہ ابراہیم ہم ہم سے بحث مت کرو ہم اتنا جانتے ہیں ہمارے باپ دادا غلط نہیں ہو سکتے باپ دادا کرتے تھے ہم بھی کریں گے ابراہیم نے کہا سوچ لو تمہارے ان معبودوں کی اوقات بتا کے رہوں گا میں تمہیں پھر ایک دن آیا قوم کے لوگ میلے میں ابراہیم سے کہنے لے گے تم بھی چلو بولے نہیں میں بیمار ہوں بیمار تھے نہیں ایک بہانہ تھا کہنے کا مقصد یہ تھا میں اندر سے کھڑ رہا ہوں تمہارے شرک کو دیکھ میں دل سے بیمار ہوں قوم کو لگا کہ چلو بیمار ہے یہ نہیں جا رہے ہیں قوم کے لوگ چلے گے ابراہیم بیس بائیس سال کا ایک نوجوان ابراہیم ہاتھ میں ہتوڑی لیے اپنے قوم کے بت کھانے میں داخل ہوئے اور ایک طرف سے ان کے بتوں کو توڑنا شروع کیا فراغ علیہم ضرباً بالیمین ابراہیم نے اپنے داہینے ہاتھ سے ان بتوں کو توڑنا شروع کیا اور سارے بتوں کو توڑ کے برابر کر دیا آج ہمارا بیس بائیس سال کا نوجوان ویٹس ایپ اور فیس بک پر دوستیاں کر رہا ہے آج ہمارا ہمارے بیس بائیس سال کے نوجوان ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے ان کی زندگی کا مقصد ہے انجوائے کرو ان کی زندگی کا مقصد ہے مستی کرو ان کی زندگی کا مقصد ہے سگریٹ پیو ان کی زندگی کا مقصد ہے گٹھا کھاؤ شراب پیو زنا کرو یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے ابراہیم نوجوان ہیں بیس بائیس سال کے ہیں اللہ نے طاقت دی ہے بدن میں تو طاقت اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو رہی ہے بتوں کو توڑ ڈالا میرے بھائیو بڑے والے بت کو چھوڑ دیا قوم کے لوگ میلے سے آئے کہنے لگے ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا تو کچھ لوگوں نے کہا یہ ایک نوجوان کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے کہ بلاؤ ابراہیم کو کون ہے وہ ابراہیم ابراہیم لائے گئے پوری قوم کے بیچ میں ابراہیم اکیلے کھڑے ہیں مجرم کی حیثیت سے آنت فعلتہ حضہ بی آلیہ تینہ یا ابراہیم ابراہیم سچ سچ بتاؤ یہ کام تمہارا ہے تم نے کیا ہے یہ کہ نہیں تو ان کے بڑے نے کیا ہے میں نے نہیں کہا ان کے بڑے نے کیا ہے دیکھ رہی رہے ہو سب ٹوٹ گئے بڑا والا موجود ہے اسی کا کام ہوگا بڑے نے کیا ہے اب یہاں بظاہیر ایسا لگ رہا ہے نعوذ باللہ کہ ابراہیم علیہ السلام تو جھوٹ بول رہے ہیں میں توڑا انہوں نے قوم کے لوگ پوچھ رہے ہیں کس نے توڑا تو کہہ رہے ہیں بڑے والے نے توڑا بھئی ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولا اس کو جھوٹ نہیں کہتے اس کو عربی میں توریا کہتے ہیں اردو میں چکمہ دینا کہتے ہیں ابراہیم چکمہ دے رہے تھے ابراہیم اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے توڑا ہے بات ختم ہو جاتی جو مقصد ہے ابراہیم کا وہ حل نہ ہوتا ابراہیم کہہ رہے ہیں بڑے نے توڑا ہے یعنی ان کی کیا حقات ہیں ان سے بڑا میں ہوں میں نے توڑا ہے دل میں یہ مراد لے رہے ہیں اور سامنے یہ بتا رہے ہیں بھئی دیکھو بڑا والا موجود ہے اسی نے توڑا ہوگا قوم کے لوگوں نے کہا ابراہیم نے کہا اس سے پوچھ لو یہ بتا دے گا کس نے توڑا ہے بڑے والے سے پوچھ لو قوم کے لوگوں نے کہا ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے کس سے پوچھیں کیسے یہ بات کریں تب تو ہم ان سے پوچھیں یہ بول نہیں سکتے حضرت ابراہیم نے کہا اففل لکم ولما تعبدون من دون اللہ افسوس ہے تمہارے اوپر بھی اور تمہارے معبودوں کے اوپر بھی جو تمہاری بات سن نہیں سکتا بات کر نہیں سکتا وہ تمہارا معبود ہے وہ مشکل کشا ہے وہ مسئیبتوں کو دور کرنے والا ہے دو منٹ کے لیے قوم کے لوگوں کو عقل آئی پھر فوراں کہنے لگے نہیں نہیں یہ ہمیں بڑکا رہا ہے ہمارے معبودوں کے خلاف ہمیں گمراہ کر رہا ہے ہر رقو ہو اس کو جلا ڈالو اور آپ میرے بھائیوں یقین کریں کہ ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی کہ پورا گاؤں اور پورا علاقہ جلایا جا سکتا ہے ایک آدمی کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی حالات یہ تھے کہ ابراہیم کی قوم کے اندر کوئی بچہ بیمار ہوتا تھا تو اس کی ماں منت مانتی تھی کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے میں اتنی لکڑیاں دوں گی ہفتوں اور مہینوں کی تیاری کے بعد ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی اور ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے اللہ اکبر بھئی ابراہیم کا مقصد ان کو جہنم کی آگ سے بچانا تھا جو آگ سے بچانے آیا ہے اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے یہ دنیا کا سلوک رہا ہے میرے بھائی نبیوں کے ساتھ اگر آپ کو کبھی اسلام کے لیے گالی دے دی جائے توہید کے لیے تانہ دے دیا جائے توہید کے لیے بھرا بھلا کہہ دیا جائے تو ابراہیم کو یاد کر لینا اللہ اکبر کسیر کہتے ہیں کہ آگ میں ڈالے جانے کے پہلے ابراہیم کے بدن سے کپڑے اتارے گئے تاکہ آگ جلدی ان کو جلا ڈالے جلدی سے کام ختم کرتے ہیں ادھر ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا ابراہیم کے ماتھے پر کوئی بل نہیں ہے زبان پر کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے بس ایک ہی جملہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل میرے لئے اللہ کافی ہے اور اللہ سب سے بہترین مددگار ہے سب سے بہترین کارساز ہے ادھر ابراہیم کو ڈالا گیا ادھر اللہ تمہارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اے آگ تو تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لئے اللہ نے یہ نہیں کہا آگ سے کہ تو تھنڈی ہو جا اللہ نے کہا تھنڈی ہو کر کے بھی تو تو میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچا سکتی ہے تو تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے بندے ابراہیم کے لئے تو میرے بھائیو یہ ابراہیم ہے آگ میں ڈالے گئے اللہ کا نام لے کے آگ میں گئے اور آگ نے ابراہیم کے بال کے ایک رونگٹے کو بھی نقصان نہیں پہنچایا اللہ میں اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا ابراہیم آگ سے صحیح سلامت نکل کے چلے آئے لیکن اب ابراہیم نے یہ سمجھ لیا کہ اب اس میری بستی میں میری بات کوئی ماننے والا نہیں ہے میرے اوپر کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے ابراہیم نے اپنی بیوی سارا سے کہا سارا چلو یہاں سے نہیں رہنا ہمیں اس شہر میں نہیں رہنا اس بستی میں چلو ہم اللہ کا نام لے کے کئی اور چلتے ہیں حضرت سارا بہت خوبصورت تھی جب دونوں میاں بیوی جانے لگے تو راستے میں ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں کا بادشاہ بڑا ہی ظالم اور بچلن تھا اسے جیسے ہی پتا چلتا تھا کہ میری سلطنت کی حدود میں کوئی جوڑا جا رہا ہے کوئی میاں بیوی جا رہے ہیں شوہر کو قتل کرا دیتا اور بیوی کا ریف کر لیتا دونوں ابراہیم اور سارا گربتار ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کو بھنک لگ گئی کہ یہاں کا بادشاہ بڑا ظالم ہے مجھے قتل کروا دے گا اور سارا کی عزت کے ساتھ کھیلوال کرے گا حضرت ابراہیم سارا کے پاس آئے کہا کہ اے سارا جب بادشاہ تم سے میرے بارے میں سوال کرے تو تم یہ مت کہنا کہ میں تمہارا شوہر ہوں تم یہ کہنا کہ میں تمہارا بھائی ہوں تم میری بہن ہو اور اے سارا اس بات کے اندر کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے اس لیے کہ پورے روح زمین پر صرف دو لوگ اس وقت اسلام پر ہیں دو لوگ ایمان پر ایک تم ہو ایک میں ہوں ایمان کے رشتے کے اعتبار سے تم میری بہن ہو دنیا میں تم میری بیوی ہو لیکن ایمان کے رشتے کے اعتبار سے تم میری بہن ہو اگر تم سے بادشاہ پوچھے تو تم یہی بتانا کہ تم میری بہن ہو تم بہن کہہ دوگی تو بادشاہ مجھے قتل نہیں کروائے گا میری جان بچے گی اور پھر اللہ نے چاہا تو تمہاری عزت بھی بچ جائے گی بہرال حضرت سارہ کو لے کے جایا گیا بادشاہ کے پاس بادشاہ تھا ہی بچلن آوارہ جیسے ہی بادشاہ کے پاس حضرت سارہ کو لے کے جایا گیا بخاری کی الفاظ ہیں فقامت فتوزات وقامت حضرت سارہ نے وضو کیا اور نماز کے لئے کھڑی ہو گئی بھئی ہم لوگ نماز کو معمولی چیز سمجھتے ہیں جب عزت اور آبرو خطرے میں ہوتا نماز سہارا بنتی ہے میرے بھائی آج بھی دنیا میں بڑے بڑے فیرونوں کے نرغے میں ہم اور آپ پھسے ہیں بڑے بڑے فیرونی قانون ہم پر نافذ کیے جا رہے ہیں آج بھی اگر ہندوستان کے بیس کروہ مسلمان صحیح معنوں میں نمازی بن جائیں تو بڑے بڑے فیرون اور نمرودوں کی چالے ناکام ہو جائیں سارہ وضو کرتی ہیں اور نماز کے لئے کھڑی ہو جاتی ہیں اور نماز میں کہتی ہے اے اللہ اگر میں تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں وہ احسن تو فرجی اور اے اللہ اگر میں پاک دامن ہوں میں نے اپنی عزت پر کبھی حرف نہیں آنے دیا میں نے اپنی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دی اگر میں پاک دامن ہوں تو اے اللہ اس کافر کی چال کو تو ناکام کرتے ایک عورت اگر اپنی عصمت کی حفاظت کرے ایک عورت اگر پاک دامن بن جائے میرے بھائی تو اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے سارا نے دعا کی بادشاہ قریب آیا سارا کو ٹش کرنے کی کوشش کی حدیث کی الفاظیں بخاری کی روایت ہے بادشاہ کا ہاتھ پتھر کی طرح اپنی جگہ جم گیا ہاتھ ہلنا بند ہو گیا بدن کے اندر جنبش بند ہو گئی اس ٹیچو کی طرح کھڑا ہو گیا لوگ کہتے ہیں وہابی لوگ کرامت نہیں مانتے وہابی لوگ ولیوں کو نہیں مانتے وہابی لوگ کہانیاں نہیں مانتے کرامت مانتے یہ کرامت ہے بھئی حضرت سارا کوئی نبی تو نہیں ہے پیغمبر تو نہیں ہے اللہ کی نیت بندی ہے یہ ان کی کرامت ہے انہوں نے دعا کی اور اللہ نے فوراں دعا قبول کی ہمارے ایک جملہ بولتے ہیں لوگ اللہ کیاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے بھائی یہ گلت جملہ ہے اللہ کیاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے اگر اللہ سے ہم کوئی چیز مانگ رہے ہیں اور اللہ قبول نہیں کر رہا ہے دیر ہو رہی ہے تو وہ دیر بھی ہماری بھلائی کے لیے ہو رہی ہے اس لیے یہ مت کہا کرو اللہ کیاں دیر اور نہیں ہے اللہ فوراں سنتا ہے میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے میں فوراں اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہوں سارا نے وضو کیا نماز پڑی اور تین چیزوں کا حوالہ دیا اے اللہ تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہوں عزت کی حفاظت کرتی ہوں اے اللہ اس ظالم سے بچا لے مجھ کو اللہ نے بچا لیا پتھر کا بن گیا وہ اب سارا چاہتی ماں سے بھاگ جاتی لیکن اس بادشاہ نے کہا اللہ سے دعا کر دو میں ٹھیک ہو جاؤں میں تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اللہ کی نیک بندی تھی سارا نرم دل تھی موم جیسا دل تھا اللہ سے دعا کیا ہے اللہ اس کو ٹھیک کر دے بادشاہ ٹھیک ہو گیا مگر نیت ٹھیک نہیں ہوئی پھر دوسری بار ہاتھ لگانے کی کوشش کی پھر اللہ نے پتھر کا بنا دیا تین بار ایسا ہوا بادشاہ نے کہا جاؤ یہاں سے جب جانے لگی تو اپنے نوکروں کو بلایا کہا رہے تم انسان کو لے کے آئے ہو کی شیطان کو لے کے آئے ہو حالانکہ بادشاہ خود بہت بڑا شیطان ہے مگر بہت سارے شیطان جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو فرشتہ بتاتے ہیں اور دوسروں کو شیطان بتاتے ہیں کہا کہ تم لوگ میرے پاس شیطان لے کے چلے کیسی عورت کو لے کے چلے آئے ہو اور جب سارا جانے لگی تو بادشاہ نے حاجرہ کے روپ میں ایک تحفہ ان کو دیا بادشاہ کے یہاں ایک باندھی تھی جس کا نام حاجرہ تھا اس نے کہا جاؤ یہ میری طرف سے گفت ہے تمہارے لیے ایک تحفہ ہے تمہارے لیے حضرت سارا آئیں میں شوہر بیچارہ لاچار تھا شوہر کی اپنی جان خطرے میں تھی بیوی کی عزت خطرے میں تھی جب سارا پہنچی ہیں مخاری کی الفاظ ہیں ابراہیم بھی نماز پڑھ رہے تھے ادھر بیوی نماز پڑھ رہی ہے ادھر شوہر نماز پڑھ رہا ہے میرے بھائی جس نماز کو ہم نے سمجھا نہیں ابراہیم نے اسے پڑھ کے بتایا سارا نے اسے پڑھ کے بتایا کہ عزت خطرے میں ہو جان خطرے میں ہو تو نماز بہت بڑا سہارا ہے ابراہیم نماز میں ہے سارا آ کر کے کہتی ہیں کہ اے میرے سر تاج بس کیجئے سلام پھیر دیجئے اللہ نے آپ کی دعا سن لی اللہ نے اس فاجر اور بچلن بادشاہ کی چال کو ناکام کر دیا اور اللہ نے ایک توفہ بھی ہمیں دے دیا حاجر کی شکل میں حاجرہ کی شکل میں بعد میں یہی حاجرہ حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی بن گئی ان سے نکاح ہو گیا حضرت ابراہیم کا اور انہی کے بطن سے بڑی دعاوں کے بعد اور بڑی مدت کے بعد حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں ایک اولاد کی نعمت ملی اللہ نے ان کو اسماعیل سے نوازا بھئی جس کے گھر میں اولاد کا جس کے آنگن میں اولاد کا پھول نہ ہو اس سے پوچھو کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے ابراہیم کے گھر میں بڑی دعاوں کے بعد بڑی مدتوں کے بعد آج یہ پھول کھلا ہے اسماعیل پیدا ہوئے ہیں آپ سوچئے آپ تصور کیجئے ابراہیم کتنا لات کرتے ہوں گے اپنے اس بچے سے کتنا پیار کرتے ہوں گے اپنے اس بچے سے ہم اسے سپوس نہیں کر سکتے اسے تصور نہیں کر سکتے اللہ نے دیکھا میرا بندہ کچھ زیادہ ہی اپنے بچے سے پیار کر رہا ہے اب اس بندے کا ایک اور امتحان لینا ہے اللہ نے کہا ابراہیم ایک کام کرو اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے اس بچے اسماعیل کو یہاں سے سیکڑوں کلومیٹر دور لے کے جاؤ مکہ اور مکہ میں ایک جگہ ہے جہاں کھانے کعبہ آج موجود ہے کہ وہیں جا کے چھوڑ تو بھئی وہ زمانہ سفر کا زمانہ مشکتوں کا زمانہ تھا ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو لے کر کے اللہ کے حکم پر سفر پہ نکلے پہنچے مکہ وہ مکہ آج کا مکہ نہیں تھا دور دور تک کوئی آبادی نہیں پانی کا کوئی قطرہ نہیں آناج کا کوئی دانہ نہیں انسان کا کوئی نشان نہیں وہاں پہنچے بیوی کو بچے کو چھوڑا تھوڑا سا مشکیزے میں پانی تھا چند کھجوریں تھی یہ دیا اور واپس جانے لگے حاجرہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں یہاں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں ارے مجھ سے نہیں اپنے بچے کے بارے میں سوچئے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا حاجرہ نے کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا امتحان ہے اللہ کا حکم ہے کہاں کہاں اللہ کا حکم ہے اللہ امتحان لے رہا ہے اللہ نے حکم دیا ہے بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آ جاؤ میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہے تو سنیں لوگ کہتے ہیں عورت کمزور ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں عورت کی عقل کم ہوتی ہے عورت جذباتی ہوتی ہے میرے بھائی عورت کے اندر ایمان پیدا ہو جائے تو عورت مریم ہوتی ہے عورت کے اندر ایمان پیدا ہو جائے تو عورت حاجرہ ہوتی ہے عورت کے اندر عفت پیدا ہو جائے تو عورت فاطمہ ہوتی ہے حاجرہ نے جو جواب دیا تھا سونے کے حروب سے لکھے جانے کے قابل ہے شوہر نے بس اتنا کہا کہ حاجرہ یہ اللہ کا حکم ہے بیوی کہتی ہے حاجرہ کہتی ہے اِذَنْ لَا يُوزَيِّونَ اللَّهُ عَبَدَا میرے سر تاج آپ چلے جائیے اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا اللہ کا حکم ہے نا اس عورت کو یقین اپنے رب کے اوپر اس ماں کو یقین اپنے رب کے اوپر یہ ماں اور بچے دونوں کا انتظام کرے گا آپ جائیے یہاں سے ابراہیم چلے وہاں سے چلتے 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 جب بیوی اور بچے نظر سے اوجل ہو گئے تو ہاتھ اٹھایا اور دعا کی اور دعا کتنی پیاری کیا اللہ اولاد کی فکر میرے بھائیوں صرف یہی نہیں ہے اولاد کے لئے پروپرٹی بنا دو اولاد کی فکر صرف یہی نہیں ہے ان کو کاروبار لگا کے دے دو اولاد کی دنیا سے پہلے ان کی آخرت کی فکر کرو ابراہیم اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بیواد غیر زیزرعن عند بیتک المحرم ربنا لیقیم السلاح پروردگار تیرے حکم پر اپنی اولاد کو اس بے آبو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں ربنا لیقیم السلاح اے اللہ اگر میری اولاد زندہ بچے اگر میری نسل واقعی بچے تو تو ایک بات کی توفیق دے یہاں نماز قائم ہوتی رہے یہاں تیرا نام لیا جاتا رہے وَرْزُقْهُمْ مِّنَ السَّمَرَاتِ اور اے اللہ میری آنے والی نسل کو میری اولاد کو پھلوں کی روزی عطا فرماؤں ان کو پھل ملیں ان کو روزی روٹی کی کوئی دکت نہ آئے وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْهِمْ اور اے اللہ اس جگہ کو ایسا پیارہ بنا دے اس جگہ کے اندر ایسا اٹریکشن پیدا کر دے ایسا آکرشن پیدا کر دے کہ سب کے دلوں میں اس جگہ کی محبت پیدا ہو جائے آج کون سا مسلمان ایسا ہے جس کے دل میں اس مکہ شہر جانے کی حسرت نہیں ہے اس کھانے کعبہ کو دیکھنے کی حسرت نہیں ہے میرے بھائی بڑے بڑے گنے گاروں کو دیکھا بڑے بڑے خطاکاروں کو دیکھا بڑے بڑے سیاہکاروں کو دیکھا کہ اس کھانے کعبہ کو جب دیکھا انہوں نے تو آنکھوں سے آنسوں کی ایسی جھڑے لگ گئی کہ آنسوں رکنے کا نام نہیں لیتے اللہ نے اس گھر کے ساتھ ایسی عقیدت کا رشتہ جوڑ دیا ایسی محبت کا رشتہ جوڑ دیا کہ قیامت تک جہاں ایمان والے ہیں اس گھر سے اور اس جگہ سے محبت کرتے ہیں میرے بھائی یہ ابراہیم کی دعا تھی ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے لمبا واقعہ ہے زمزم کا انتظام ہوا آبادی کا انتظام ہوا اسماعیل بڑے ہوئے پلے بڑے جوان ہوئے باپ کی محبت نہیں ملی باپ رہتے ہیں فلسطین میں ماں نے بالا ماں نے پوسا ماں نے تربیت کی ماں نے تعلیم دی ماں نے سکھایا ماں نے پڑھایا ابراہیم بیچ بیچ میں اپنے بچے سے ملنے کبھی کبھی آتے ہیں قرآن کہتا ہے فلم ما بلغ ماہ حسایا بولے اسماعیل کے کندے کو سہارا دینے کے لائق اسماعیل ہو گئے باپ کا ساتھ دینے کے قابل ہو گئے اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان لیا اور یہ امتحان بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب طریقے سے لیا اللہ نے ڈائریکٹ ابراہیم سے نہیں کہا کہ جاؤ اپنے بچے کو زبا کر دو اللہ نے ابراہیم کو خواب میں دکھایا ابراہیم نبی تھے ان کو پتا تھا کہ مجھے خواب میں جو نظر آتا ہے وہ سچ ہوتا ہے اگر مجھے خواب میں نظر آ رہا ہے میں اپنے بچے کو زبا کر رہا ہوں اس کا مطلب کیا ایک اور امتحان میری زندگی کا آ گیا ابراہیم فلسطین سے چل کے مکہ آئے اپنے جوان بیٹے اسماعیل سے ملے اور کہا یا بنیہ انی اراف المنامی انی ازبہ کا فنظر ما زاترا جوان بیٹا ہے ہمارے بیٹے جوان ہو جائے تو ماں بابو کہنا بن کر دیتی ہیں بچوہ کہنا بن کر دیتی ہیں بچہ چھوٹا رہتا ہے ماں بابو کہتی ہیں لال کہتی ہیں منہ کہتی ہیں بچہ بڑا ہو جائے ماں اور باپ نام لیتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے بچہ بڑا ہو گیا اب اچھا نہیں لگتا اس کو بابو کہتے ہوئے اب اس کو اچھا نہیں لگتا بچہ کہتے ہوئے اسماعیل بڑا ہو گئے جوان ہو گئے ابراہیم کے کندے کے برابر ہو گئے مگر ابراہیم اپنے بچے سے کہتے یا ابو نیہ اے میرے بچے اے میرے بچے میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے زبا کر رہا ہوں تو بتا تیری کیا رائے آج کا کوئی جذباتی نوجوان ہوتا تو پہلے تو اپنے باپ کے سامنے شکایتوں کا پٹارہ لے کے بیٹھ جاتا کہ ارے جائیے بڑے آئے باپ بننے چھوڑ کے چلے گئے میری ماں کو اور مجھے کبھی حال چال نہیں لی کبھی خبر نہیں لی آج میں جوان ہو گیا تو آپ یہ حکم لے کر آئے ہیں کہ مجھ کو زبا کر دیں مگر وہ بچہ اسماعیل تھا وہ حاجرہ کی پرورش والا بچہ تھا اسے حاجرہ نے دودھ پلایا تھا وہ حاجرہ کی گود میں پلا تھا اس بچے نے کیا جواب دیا ہے میرے بھائی ہم ابراہیم کی قربانی کو یاد کرتے ہیں ہم اسماعیل کی قربانی کیوں یاد نہیں کرتے بچہ کہتا ہے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیں اگر اللہ نے چاہا میرا کمال نہیں ہے میری خوبی نہیں ہے اگر اللہ نے چاہا میں اپنی گارنٹی نہیں دیتا لیکن اگر اللہ نے چاہا میں اس آزمائش پر صبر کر لوں گا ابا جان میں تیار ہوں میں اس امتحان پر کھرا اتر جاؤں گا ابا جان اگر اللہ نے چاہا باپ جان سے مارنے کی بات کر رہا ہے باپ زبا کرنے کی بات کر رہا ہے بیٹا ابا جان کہہ کے بات کر رہا ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے ابا جان میں صبر کر لوں گا اللہ میں اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ کون سے مدرسے کا کمال تھا یہ کون سے اسکول کا کمال تھا یہ کون سے ٹیچنگ کا کمال تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی اسماعیل کو یہ بات کرنے کا طریقہ یہ باپ کی محبت یہ اسلوب یہ انداز ماں نے سکھایا ہے میرے بھائیو آج ہمارے سماج میں حاجرہ کے جیسی مائیں نہیں ہیں آج ابراہیم کے جیسے باپ نہیں ہیں قرآن کہتا ہے فلمہ اسلمہ جب دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے اسلام لے آئے فلمہ اسلمہ دونوں تیار ہو گئے کہ ہاں اللہ کا حکم اب ماننا ہے وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا پیشانی کے بل لٹایا تاکہ باپ اور بیٹے کی نظریں نہ ملے یا بعض باز اہلِ علم نے تفسیر کی ہے وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ باپ نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹایا جیسے ہم لوگ اپنے جانور کو کروٹ کے بل لٹا تھے باپ نے چھوڑی لی ہے ہاتھ بھائی آج کمزور دل اور دماغ کا آدمی تو بکرے کی گردن پر بھی چھوڑی چلانے میں کام جاتا ہے بکرہ تو جانور ہے نا جانور کی گردن پر چھوڑی چلانے میں آدمی کام جاتا ہے اپنے سگے بیٹے اپنے اکلوتے بیٹے اپنے چہتے بیٹے کی گردن پر ابراہیم کیسے چھوڑی لے کے بڑے ہوں گے میرے بھائی ابراہیم نے چھوڑی لی بیٹا لیٹا ہوا ہے ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھوڑی چلا دی مگر اللہ کو اسماعیل کا خون نہیں بہانہ تھا اللہ کبھی اگر ہمیں آزماتا ہے میرے بھائی ہمارا نقصان کرنے کے لئے نہیں آزماتا ہے بھئی ہم تو مومن لوگ ہیں ایمان والے لوگ ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں مومن کو کانٹا بھی چپتا ہے تو اللہ کوئی گناہ ماف کرتا ہے کوئی نیکی قبول کرتا ہے کوئی درجہ پلن کرتا ہے ہمیں لگتا ہے ہمیں کانٹا چوبا ہمیں لگتا ہے ہمیں چھوٹ لگی ہمارا نقصان ہوا بھئی ہمیں نقصان لگتا ہے اللہ فائدہ کرا رہا ہے اللہ کبھی بھی ہمارا امتحان ہمارا نقصان کرنے کے لئے نہیں لیتا ہے اللہ کو اسماعیل کا خون نہیں بہانہ تھا اللہ نے اسماعیل کو بچا لیا اور ابراہیم کی جو چھوڑی چلی ہے انہوں نے دیکھا کہ دمبے پر چل گئی اللہ نے کہا یا ابراہیم قد صدقت رویا ابراہیم بس واقعی میں تم میرے پکے بندے ہو میرے مومن بندے ہو تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا انہازہ لہو البلاو المبین واقعی میں بہت بڑا امتحان ہم نے لیا ہے ابراہیم میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آج پڑھنے کی ضرورت تھے سمجھنے کی ضرورت تھے قرآن میں اللہ بار بار ہم سے کہتا ہے میرے نبی کی پیروی کرو میرے نبی کے طریقے پر چلو اور اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے وَتَّبِ مِلَّتَ عِبْرَاهِيمِ اے میرے نبی محمد عبراہیم کے طریقے پر چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے نمونہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عبراہیم نمونہ ہے میرے بھائی یہ عبراہیم کا مقام ہے آج دنیا میں مسلمان تو عبراہیم سے محبت کرتے ہی کرتے ہیں عیسائی اور یہودی بھی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں آج دنیا میں حضرتِ عبراہیم کے بعد جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے سب انہی کی نسل سے آئے یہاں تک کہ اس دنیا میں جو آخری نبی آئے آخری رسول آئے وہ بھی عبراہیم کی ہی نسل سے آئے وہ اسماعیل کی اولاد میں سے آئے عبراہیم نبیوں کے باپ ہیں عبراہیم رسولوں کے باپ ہیں میرے پیارے بھائیو عبراہیم کی صیرت کو آج سمجھنے کی اور اس کی اس سیرت کے جو اسباق اور نصیحتیں ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے پروردگار سے دعا ہے الالالامین ہمیں سیرتِ عبراہیمی کو سمجھنے کی اور سیرتِ عبراہیمی میں جو نصیحت آموز پہلو ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانے کی تحفیق اتا فرما پروردگار ہماری قربانیوں کو قبول فرما پروردگار ہم میں سے وہ لوگ جو کمزور ہیں قربانی کرنا چاہتے ہیں قربانی کی طاقت نہیں ہے پروردگار ان کو بھی ایسے اسباب مہیا فرما ایسے وسائل مہیا فرما ان کے گھر میں بھی خوشیاں آئیں ان کے گھر میں بھی قربانی ہوں اللہ سب کو اس خوشیوں کے تہوار میں شامل ہونے کی تحفیق اتا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاہ اتا فرما جو روزی روٹی سے کاروبار سے پریشان ہیں پروردگار ان کو حلال روزی اتا فرما ان کے کاروبار میں برکت اتا فرما پروردگار ظالموں کے ظلم سے شریروں کے شر سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارے اس ملک ہندوستان کو فرقہ پرستوں سے بچا لے ظالموں سے بچا لے باٹنے والوں سے بچا لے نفرت کی آگ لگانے والوں سے بچا لے پروردگار جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو آمین وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ